ہیلو دوستو تو دوستو آج کے ویڈیو ہونے والی ہے کافی ساتھ خاص کیونکہ آج ہم لوگ کس ویڈیو میں بات کریں گے انڈیا وزیسٹا تفریقہ کے پورے کے پورے ہیٹ ٹو ہیٹ کے بارے میں پچھل ریپورٹ کے بارے میں ویڈر ریپورٹ کے بارے میں اور آخر میں ہم لوگ کس ویڈیو میں بات کریں گے پلینگ کی لام کے بارے میں تو آپ سب لوگوں کو پسکنا اترا ہے کہ اس ویڈیو کو انتق دیکھتے رہنا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ سب کو اس ویڈیو کو دیکھنے پر کافی زیادہ بزہ آنے والا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو بتانا چاہاUDہ کہ یہ پہلاء آڈیا ہی ہے وہ یہ کھلال چاہے گا انیس چندوری کو میں آپ سب لوگوں کو بتانا چاہا cinematی یہ میں شروع ہوگا دو بچے سے اور میں آپ سب لوگوں کو بتانا چاہا کہ یہ میچ کھلال چاہتے گا پولینڈ پارک میں چونکہ دوستو سات افقہ میں ایستی تھے اور میں آپ سے بھی لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس میچ کو شہر اس پر اوستنیو راگ ٹالکاش کرنے والا ہے تو آپ اس میچ کو چون سی بھی لینگویج بھی دیکھنے جاتے ہو اس لینگویج میں یہ میچ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور ساتھی ساتھا کہ آپ موبال میں جاتے جاتے ہیں تو آپ کو پہلے ٹیسٹ اور ہوتشارٹ آنوٹ کرنا پڑے گا اس کا سسکیپشن لینا پڑے گا تب ہی آپ اس میچ کے لوگ ڈھا پاؤ گے تو چلے دوستو آپ ہمارے کیسے ویڈا کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ہمارے بات کریں کہ ہیڈ ٹو ہیڈ کے پانے میں تو میں آپ سب لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ کوئی ملا کہ اب تک ساتھ افریقہ وہ اسے انڈیا کے بیچ ایٹی فور اوڈی ایمیچ اس کے لئے چاہ چکے ہیں جیسے انڈیا ہے وہ کچھ ٹی فائف اوڈی ایمیچ جیتی ہے وہ جو ساتھ افریقہ ہے وہ کچھ ٹو ٹی سکس اوڈی ایمیچ جیتی ہے میری دوستو میں آپ سب لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ تین میچ نوڈی سٹھ میں نکلے ہیں ابھی تک ان دونوں کے پیچ تو دوستو جیدہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ساتھ افریقہ کا بڑھنا کا فی ساتھ اپھاری ہے کیونکہ ساتھ افریقہ انڈیا سے کہنا میچ ساتھ اپھاری ہے میری بات کیجئے کہ ساتھ افریقہ کی جگہ پہ ساتھ افریقہ کا بڑھنا ساتھ اپھاری ہے یا انڈیا کا تو دوستو میں آپ سے بھی لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ کل ملا کے اگر تک ٹو ٹو میچ اس کے لئے جا چکے ہیں ساتھ افریقہ وہ سے انڈیا کے بچ وہ بھی ساتھ افریقہ کی جگہ پہ جیسے جو انڈیا ہے وہ صرف آسیف نوما چیتی ہے وہ جو ساتھ افریقہ ہے وہ کل ملا کے ٹنڈی ون اوڈی ایمیچ چیتی ہے وہ بھی انڈیا کے خلاف میں آپ کو بتانا دوں کہ کل تو ون رو ریسنٹ بھی نکل چکے ہیں اس جگہ پہ تو دوستو یا بی بی تک ساتھ افریقہ کا بڑھنا کافی زیادہ بھاری لگتا ہے کہ ساتھ افریقہ انڈیا سے پارے میچ ساتھ جیتی ہے اور میں آپ کو بتانا دوں کہ جیسے شرم میں یہ میچ کھلے چاہنے والا ہے اس شرم میں اب جگہیں دونوں کی بچ کھلے ہی نہیں گیا وہی بات کیجئے بچ ریپورٹ کے پارے میں تو میں آپ کو بتانا دوں کیونکہ بولر پیٹ بھارگ میں کوئی ملا کے تھرٹین میچس کھلے چاہ چکے ہیں ابھی تک وہ بھی اوڈ آئی جیسے پہلی بیٹنگ کی ہے وہ کچھ سات بات جیتا ہے جیسے دوسری بیٹنگ کی ہے وہ کچھ پاس بات جیتا ہے میں آپ کو بتانا دوں کہ ایک بہر آپ نے نوڈ ریسٹ بھی نکال چکا ہے تو میں آپ کو بتانا دوں کہ یہ بھی چوبی ڈوز جیتا ہے وہ ڈوز جیتے کرے گا پیٹنگ کا فیصلہ کیونکہ اگر آپ کو بتانا دوں کہ پیٹنگ کا نوڑی ٹیم سبح زیادہ رکھ دیں پھرتنگ کو Colonne والی ٹیم سے پہل پرت گی جیسے smarter Guy میں آپ سو لوگوں کو بتانا چاہوں bah پاک میں ابھی تاک پہلی بتانا دوں lingt scorer 243 کا پیٹنگ کا دوں میسے سکور پہل hy abundant korkake والچ生 van ایک اور دوسرے پیٹنگ کا کہل اور26 ith میں آپ fisherman لے گا کہ مزا آئے گا یا نہیں ویسے تو دوستو اتنا پکھا ہے کہ میں چھوڑا مزا آنے والا ہے اگر انڈیا پہلی بیٹنگ کرتی ہے تو میں آپ سے بھی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس شیڈم کا ہائی سکور رہا ہے 353 و بھی چھوڑے یہ بنے دکل پچاس آور میں اور میں آپ کو بتا جو کہ یہ بنے دی ساتھ افریقہ نے وہ بھی پانگلہ دیش کے خلاف وہی بات کیجئے لوگ سکور کی تو میں آپ سے بھی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس شیڈم کا لوگ سکور رہا ہے 36 آنس وہ بھی اللہ ٹھوکے یہ بنے دکل ایٹین پوائنٹ فور اوپس میں اور میں آپ کو بتا جو کہ یہ بنے دیکھنے ڈانے گوشن لگا کے خلاف اور اسی لوگ سکو کی کائنجابی ایوریچ بھی کم دکھا رہا ہے تو یہ تو بات کے لیے ہم نے پیچھ ریپورٹ کے پارے میں تو چلے اب انہوں پاتھ کر لیتے ہیں ویتر ریپورٹ کے پارے میں تو دوستو جیسا کہ آپ سے بھی لوگ اپنی بھی اسکرین بھی صاف سے دیکھ پائیڑ ہوگی ویتر ریپورٹ وہ سمجھ دے صاف رہے کا پیچھ کا کسی بڑا بھی چندس نہیں ہے اس ویتر ریپورٹ میں جو کہ دیکھا جائے تو کافی زیادہ اچھی بات ہے کیونکہ یہ آپ کوئی بھی نہیں جائے گا یہ انڈیا وسط سہت افریقہ کے اس پیچھنے میں چھوئے پاریس کا نام بھی آئے تو دوستو جیسا بات کے لیے ہم نے پورے کی پورے ویتر ریپورٹ کے پارے میں جو چلے دوستو مرحبت کے لیتے ہیں آخری ٹوپک کے پارے میں جو کی دوستو ہونے والا ہے پلینگ گلام کے پارے میں جو سب سے پہلے ہم رو پاس کریں کہ ساتھ افریقہ کی پلینگ گلام کے پارے میں تو آپ سے بلوگ ابھی اس کی امبی سابسا دیکھ پائے رہے ہوگی ساتھ افریقہ کی پلینگ گلام میں یہ کچھ چیز پرات سے ہونے والی ہے پہلے نمبر بے کے جنرل میں ملان میں دوسرے نمبر بے کے کونڈر ٹکوک ہم میری موڈ دسے افریق میں آپ کو بتا رہ گی رو پ Staters رہے ہوگی بیٹنگ ہمیں بے کے اچھے چوٹر ملان میں ایک نسظرے نمبر بے جو کہ ہمیں بیٹنگ کا دنظار آئے گی nenhuma در استشالات ہمیں جب queคائی کے لئے فاسچ بولنگ کا دنظار آنے والے ہیں اس کے بعد دیوئی ملین جو کہ ہمیں بیٹنگ کا دنظار آئے گے اور پھر اس کو ساتھ نومائے بھی کر انڈیلی فرحل کوئی ہو جو کہ بیٹسن تو ہی ساتھی ساتھی ہے میں محور rum ادھرسنے والے ہیں اس کے بعد ہے کہ کشا مہارس یہ بھی بیٹنگ کر سکتے ہیں اور ساتھیں ساتھیں ہمیں اسپین بولنگ کا دونے سے آنے والے ہیں اس کے بعد ہے کہ دوستو کا ایک شروع بیڑا یہ بھی بھی بیٹنگ کر سکتے ہیں اور ساتھیں ساتھ دوستو یہ اپنی فارش بولنگ کے لئے جانے جاتا ہے اس کے بعد ہے کہ ماں کو چیکسن دوستو میں آپ کو بتایا کیونکہ ماں کو چیکسن نے ٹیشمنٹس میں کافی زیادہ اچھی پرفورمنس کی تھی تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ ساتھ افریقہ کے لئے اوریا میں ڈیبیوٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے کہ ڈیبیوٹ سمجھی جو کہ دوستو ہمیں اسپین بولنگ کا دونے سے آنے والے ہیں تو یہ تو بات کر لیا ہم نے ساتھ افریقہ کی پلائنگ گلام کے پارے میں تو چلے دوستو اب ہمیں پاتھ کر لیتے ہیں انڈیا کی پلائنگ گلام کے پارے میں تو جیسے کہ آپ صرف لوگ اپنی اسکرین بھی سب سے دیکھ پارے ہوگے انڈیا کی پلائنگ گلام میں یہ کچھ سپکا سا ہونے والی ہے پہلے نمبر بیگ کی کہہ رہا ہوں جو کہ ہمیں ٹیم کے لئے کیاپٹنس کا دونے سے آنے والے ہیں دوسرے نمبر بیگ کی شکتہ ون اور میں آپ کو بتا دو کہ یہ دونے بیٹس انتو ہی ہے ساتھ ساتھ افریقہ کے دونے سے آنے والے ہیں دوسرے نمبر بیگ کی ورائٹ کولی جو آنے کی دوستو کپٹنس نے چھوڑی آئے لیکن یہ اڑھیے کا حصہ ہے اور میں آپ کو بتا دو کہ یہ صرف ہزی بیٹنگ کا دونے سے آئے کے دوسرے نمبر بیگ کی شکتہ ون پچھوڑی آئے کے لیشا پنٹس انتو ہی ہی ساتھ ساتھ افریقہ کے بیٹنس کا دونے سے آنے والے ہیں اس کے بعد ہے کہ دویجن ترشوین جو دوستو بیٹنگ کے ساتھ ساتھ اس بھی بولنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے کہ شاڑو ٹھاکور یہ بھی دوستو بہت ساتھ اچھی بیٹنگ کرتے ہیں ساتھ ساتھ دوستو یہ ہمیں فاش بولنگ کا دونے سے آنے والے ہیں اس کے بعد ہے کہ تیبک چھائر چونکہ دوستو یہ بھی بیٹنگ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ دوستو ویسے دوستو یہ ہمیں کا دونے سے آئے کے فاش بولنگ اس کے بعد ہے کہ جس بھی بھمرا یہ بھی دونے پر بیٹنگ کر سکتے ہیں اور دوستو ویسے دوستو یہ ہمیں فاش بولنگ کا دونے سے آنے والے ہیں اس کے بعد ہے کہ دوستو محمد سیراچ یہ بھی دونے پر بیٹنگ کر سکتے ہیں ویسے دوستو یہ ہمیں فاش بولنگ کا دونے سے آئے گے اس کو بتائی کرو شو انترچائل دوستو یہ پیڑنگ نہیں کر سکتے لیکن دوستو یہ آپ نے اس میں بولنگ سے سب کو آؤٹ کر سکتے ہیں سریعت پاتھ کے لئے ہم نے انڈرے کی پلینگ گلام کے بارے میں ایسا ہونے والی ہے انڈرے کی پلینگ گلام دوستو تن لوگ کی پلینگ گلام دیکھتے ہوئے میچ کافی زیادہ انڈرسنگ ہونے والا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی پاتھ کیجئے میری برنوں اینکم برنوں کے بارے میں تو دوستو ایسا ہونے والی ہے میں نے بنوئی کمبر ڈیلاون جیسا کہ آپ سب لوگ اپنی اسکرین بھی ساتھ دیکھ پائے لیے ہوکے تو دوستو میں نے پہلے نمبر بھی لیا ہے ایڈم آقرام کو وہی دوسرے نمبر بھی لیا ہے شکر تھوان کو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ایڈم آگر اگر اوپنن رہے کے تو مجھے کافی اچھا پرفرمس کرے کے اس پر کو شک نہیں ہے وہی پت کیجئے شکر تھوان کی تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ پورے شکر تھوان یہ دونے لیفٹ اینڈے بیٹسوں نے وہ دوستو آپ نے مجھے اپننگ میں انڈیا کے لیفٹ اینڈے بیٹسوں کو لینا تھا تو میرے شکر تھوان کو چنا ہے بیسے تو دوستو شکر تھوان بھی اچھی بیٹنگ کرتے ہیں وہی دوی بیٹسوں نے ساتھ ساتھ اپننگ کا دونے سا آنے والے ہیں جیسے روما بیادی ریسی منتے دلو سین جو ہونے کے دوستو تو اسی اچھی بیٹنگ کی تھی ٹیسٹ میچ ویب وہ بھی انڈیا کے خلاف اسے کار میننگ کو لیا ہے اس کے بعد اگلی چھاپنس جو ہونے کے دوستو بیچھلے ٹیسٹ میچ بھی بیشے تک چڑھا تھا وہ بھی تھما گیتار اور دوستو اسے باتے جلدے گئے اچھی فارم میں ہیں اور اسے کار میننگ کو لیا ہے اور ساتھ 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 انہوں نے بکر یو میں بھی کافی زیادہ صدا کر رہا ہے اور اس کے بعد ہے کہ سوری کما جاتب جو کی دوستو مجھے لگتا ہے کہ یہاں بھی مجھے سوری کما جاتب بھی ٹھیک لگے وہ گئے اپنے سوری کما جاتب آئے گے اس کے بعد ہے کہ ڈیو ملے چکے لیفٹ اینڈے بیٹس ہونے وہ گئے اپنے دیکھا ہوں کیا بھی چھے بلے پاس آفت ہو چکے تو اب آپ مجھے چاہے اٹھاکیں بلے پاس تو اینڈلی فیو ہوئے جو اٹھاک کر سکتے ہیں بڑی خطرنگ طریقے سے ہوئے تو ساتھ اٹھاکوں بھی اٹھاک کر سکتے ہیں دونوں کی دونوں دوستو دوستو میں نے اس ورڈ کے دو سب سے زیادہ پیش سپن بولن لیے جس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اب تک کے پہلے نمبر بے پولنگ کے معاملے میں میں آپ سب لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جتے بھی پولنگ لام بنائی ہیں اس میں ہمشہ پولنگ کا خیال لگتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ پہ تین فاشر تین سپین ہے اب آپ سوچ رکے کہ اس پین کو نے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ایڈے ایم باگرام بھی پولنگ کا سکتے ہیں وہ بھی اسپین انہوں نے کافی زیادہ بھی گٹ چٹکا ہے پولنگ سے بھی اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جب اگر آپ ایڈا مارک رام آؤٹھ ہوتے ہیں تو پوٹ پولنگ سے نہ کریں یا اگر شکتا ہوتے تو رشا بانتا ہے کہ اور اب رشا بانتا ہے جب اگر رشا بانتا ہوتے تو ٹرح بنا جائے میں دوستو اس حساب سے اپری پلینگ لام کو منایا ہے اب اب سمجھت میں ہوگے کی اس پلینگ لام میں احضر کا کیا خاص بات ہے تو دوستو ایسے یہ میری پلینگ لام آپ کو کیسے لگے آپ ہمینکہ میں کمننٹ کے سروع بتائے کا اگر آپ کو خود کے پلینگ لام بنا اچھی نہیں لگے تو آپ خود کے بلینگ رہا بنا کے ہمیں کمنٹ میں صرف بتائیے کا تو دوستو یہ تو بات کے لیے میرے بنوئے کورڑے لام کے بارے میں تو چلے دوستو اپنے لوگ کی سیڈوں میں بات کے لیتے ہیں آخری ٹاپک کے بارے میں جو کی ہونے والا ہے پریڈیشن کے بارے میں تو میں آپ صرف لوگوں کو بتانا چاہو گا کہ یہاں پہ انڈیا نے پولنڈ باہر میں کل ملا گی تین میچ کھلے ہیں چیز رہاں دو میں جیتی ہے اور میں آپ کو بتا بات کی تو میں آپ کو بتا کی ایک میند ریسٹ بھی لگل چکا ہے انڈیا کا جو آپ کے دوستو سب سے زیادہ بھاری ہے انڈیا کا بندہ کیونکہ آپ کے دوستو ابھی تک ایک بھی بار انڈیا میں چھاری نہیں ہے بہت کیسے افریقہ کی تو میں آپ کو بتا کیسے افریقہ نے ساتھ پاس بیچ کھلا ہے جہاں پہ 36 میں چیز ملی ہے ایک میں ہان ملی ہے نہیں دوستو آپ کو بتا دونوں تر فرق کیا ہے کہ ابھی انڈیا چیز تیم سے جیتی تھی وہ تھی تو کے نیا اور نیدھر لینڈز جو کی دوستو اس سے تو ساتھ افریقہ کو اور ساتھ اکنفیدنس مل کیا ہوگا سب کچھ ملا گیا بھی ساتھ افریقہ کی جیتے کی چانسے سے دوستو اگر آپ انڈر جیتے ہیں تو یہ کافی زیادہ چکانے والی بات ہوگی فیسے آپ کو کیا لگتا ہے کونجی دیکھیں میں جب آپ کو کمنٹ کا کیسے رو بتائیں تو فیلہ آج کی ویڈیو میں بس ستنا ہی امید کہ تو آپ سے بھی کچھ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لیکھ کریں نہ پھولے گا اور چینل کو سسٹائب کریں نہ پھولے گا اور اب ہم نملے کے اگلی ویڈیو میں